ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و سلم اما بعض فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ و سلم و شر الامور محدثاتها فا ان كل محدثة بدعہ و كل بدعہ ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطہرین و قال تعالی و ثیابك فطہر تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نادل ہوں اللہ کے نبی دن عبد محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر تحارت پاکیزگی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک رہنا چاہیے صاف رہنا چاہیے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور فرمان ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے اب تہور شطر الایمان تحارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں آیات پڑھی ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بلا شبہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے دوسری آیت ہے وسیابک فطہر یہ وہ آیت ہے جو ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالباً یہ دوسری وحی ہے جس میں کہا گیا ہے وسیابہ کا فطہر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے تو پاکی اور تہارت ایک تو پاکی ہے دل کی دل کی نجاست سے چھٹکارہ حاصل کرنا اور ظاہری طور پر پاک صاف رہنا دل کی نجاست شرک ہے اسی لئے مشرکین کو نجس قرار دیا گیا ان نمل مشرکون نجس مشرک بلا شبہ ناپاک ہے ناپاک سے مراد اس کا دل ناپاک ہے اس کا ہاتھ یا پیر نہیں یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی مشرک سے آپ نے ہاتھ ملا لیا یا اس کے جسم کو ہاتھ لگا دیا تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہو گیا ایسا نہیں ہے تو مشرک کی نجاست ہے قلب کی نجاست کیونکہ شرک اتنی خراب چیز ہے کہ اسے نجاست سے تعبیر کیا گیا ہے فجتنبو الرجس من الاؤسان واجتنبو قول الزور اللہ تعالی نے فرمایا کہ بتوں کی نجاست سے بچو اور غیبت چولی جھوٹی گواہی اس سے بھی بچو بتوں کی نجاست یہی شرک ہے بت بظاہر ناپاک نہیں ہوتا مالی جو کوئی مورتی ہے اور اس پر بظاہر کوئی نجاست نہیں ہے اور آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس کے ذریعے جو فیل ہو رہا ہے وہ ناپاک ہے تو ایک تو شرک کی نجاست ہے جو قلبی نجاست ہوتی ہے تو مسلمان اس نجاست سے پاک ہوتا ہے اللہ یہ کہ کوئی آدمی کسی ایسے کام میں رفتار ہو جائے اس کو شریعت کی روشنی میں شرک کہا گیا تو شرک سے ہر حال میں ایک مسلمان کو بچنا ہے اب ہے ظاہری طہارت اس میں جسم کی طہارت ہے اور کپڑوں کی طہارت ہے مسلمان کو جسمانی طور پر بھی پاک صاف رہنا چاہیے اور کپڑوں کے اتوار سے بھی پاک صاف رہنا چاہیے عام طور پر جو نجاست جسمانی بدنی یا کپڑوں کی ہوتی ہے اس میں پیشاب سے احتیاط نہ برتنا بنیادی چیز ہے ایک آدمی پیشاب سے احتیاط نہیں برتنا پیشاب کے قطروں سے کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو چھیٹیں اس کے کپڑوں پر آئیں گی اس کے بدن پر آئیں گی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب قبر کا باعث ہے عذاب قبر کی جو چیزیں ہیں جو بنیادیں ہیں جو وجوہات ہیں ان میں ایک پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا بھی ہے تو پیشاب کے قطروں سے بچنا اپنے جسم کو بھی بچانا اپنے کپڑوں کو بھی بچانا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ احتمام کے ساتھ پیشاب کریں یعنی کسی مناسب جگہ بیٹھ کر اور اس طرح سے کہ چھیٹیں آپ کے جسم اور آپ کے کپڑوں پر نہ آئیں اس احتیاط کے ساتھ اور پیشاب سے فارغ ہو کر پھر آپ جسم کو دھوئیں اسے بھی پاک کریں کیونکہ پیشاب ایک نجس مادہ ہے اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اس کا کپڑا اگر ناپاک ہے پیشاب میں بھیگ گیا ہے تو اس کپڑے سے نماز نہیں ہوگی اور جسم بھی اگر پیشاب سے بھیگا ہوا ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی تو اس لئے پیشاب کے قطروں سے جسم کو بھی پاک رکھنا ہے اور کپڑوں کو بھی پاک رکھنا ہے اور یہ عجیب دنیا کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اور بہت آلہ درجی کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ہم بہت بڑی بڑی آلی شان کوٹیوں میں رہنے والے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے اور بہت مہنگے کپڑے پہننے والے لوگ ہیں لیکن اکثریت اندر سے ناپاک ہوتی وہ پیشاب میں احتیاط نہیں پڑھتے ہیں پیشاب آیا کہیں بھی کھڑے ہوئے اور پیشاب کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا شہر کی بہت ساری دیواریں پیشاب سے آلودہ ہوتی یہ کون کر رہا ہے یہ گندگی کون پھیلا رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا میعار بہت اچھا ہے ہم بہت ہائی کوالٹی کے لوگ ہیں اور یہ بیچارے مسلمان غریب کمزور علاقوں میں رہنے والے اور ایسے علاقوں میں رہنے والے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن مسلمان اگر غریب بھی ہے اور معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ پاک ہوتا ہے اور جو مسلمان پاک نہیں رہتا ہے اسے خود اپنی مسلمانی اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جو آدمی اسلام کے وہ اصول جو طہارت سے متعلق ہیں ان کا خیال اور لہات نہیں رکھتا تو یہ ہائی کوالٹی کے لوگ ناپاک رہتے ہیں اور تو اور جانے دیجئے یورپ میں آپ گھوم جائیں ہم تو کبھی گئے نہیں لیکن جو لوگ گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صاحب بیت الخلا میں پانی نہیں ہوتا ہے طہارت حاصل کرنے کے لئے کاغذ سے صفائی ہو رہی ہے اب بتائے کاغذ کتنا صاف کرے گا اور کتنی صفائی ہوگی کاغذ سے کیسے لوگ ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جس دین کو مانتے ہیں وہاں طہارت کے مسئلے مسائل ہیں ہی نہیں اسلام وہ دین ہے کہ جس نے طہارت پر مستقل چیپٹر ان اسلامی کتابوں کے اندر ہے حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے ہر کتاب کے ابتداء میں کتاب و طہارت کے نام سے چیپٹر مل جائے گا جہاں طہارت کے مکمل اصول اور ذابطے بیان کیے گئے ہیں پیشاب کے پاخانے کے اور دوسری چیزوں کے اور طہارت کے لیے طریقے بیان کیے گئے ہیں جس میں ایک بدو ہے ایک غسل ہے اور کن کن صورتوں میں آدمی ناپاک ہو جاتا ہے ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں پیشاب کے سلسلے میں اصول بیان کیا گیا ہے کہ راستے میں آپ پیشاب نہ کریں سایدار درخت ہو اس وہاں پیشاب نہ کریں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کریں کسی جانور کا کوئی بل ہے اس میں پیشاب نہ کریں یہ ساری چیزیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزوں کا علم ہوگا آج کے نوجوان بیشتر ایسے ہیں کہ جنہیں غسل کے مسائل معلوم نہیں ہیں غسل کا مسنون طریقہ معلوم نہیں ہے تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں ہے ابھی نہات مادرت کے ساتھ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں ایک ایک کر کے معلوم کیا جائے کہ تیمم کر کے بتائیے تیمم کا کیا طریقہ ہے تو شاید کچھ ہی لوگ نکلیں گے جو بتا پائیں اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں جی نہیں معلوم نہیں ہے نہیں معلوم ہے اور یہ بنیادی مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے لازم اور ضروری ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو فریضہ کیا ہے وہ فریضہ یہی ہے کہ آپ کو طہارت کے مسائل معلوم ہو آپ کو نماز کے مسائل معلوم ہو آپ کو روزہ زکاة اور حج کے مسائل کا علم ہو آپ عقید توحید کے بارے میں جانکاری رکھتے ہو آپ کو معلوم ہو کہ کیا کیا کام شرک ہے اور کون کون سے کام بیدات میں شامل ہوتے ہیں یہ معلوم ہونا ہر مسلمان کو کے لئے ضروری ہے اس لئے میرے بھائیوں طہارت کے مسائل سیکھئے پڑھئے پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو علماء سے پوچھئے غسل کب فرض ہو جاتا ہے کن کن حالتوں میں غسل کرنا ضروری ہے میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا نوجوانوں سے اور ایسے بھی بزرگوں سے جو نہیں جانتے کہ وہ علماء سے ملاقات کر کے ان سے معلوم کر لیں کہ کن کن صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے جس میں آدمی غسل کیے بغیر نہ نماز پڑھ سکتا ہے عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا ہے اور غسل کرنا ضروری ہوتا ہے وہ کیا کیا صورتیں ہیں اور کن صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے اس کو معلوم کریں علماء سے ملاقات کر کے مل کر مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کر کے معلوم کر لیں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں دنیا کی ہم جا کر متعلقہ لوگوں سے پوچھتے ہیں ابھی کوئی مسئلہ آ جائے اور اس کی کوئی قانونی مسئلہ آ جائے تو قانون کے جانکاروں کے پاس جائیں گے پوچھیں گے وہاں کہ یہاں یہ معاملہ درپیش ہے قانون ہماری کیا مدد کرے گا وکیل کے پاس جائیں گے انوکیٹ کے پاس جائیں گے اسی طرح دین کے مسائل معلوم کرنے کے لئے علماء کے پاس جائیے دینی کتابوں کا مطالعہ کیجئے پڑھئے جانکاری حاصل کیجئے اور اس میں شرمانہ نہیں چاہیے شرمانہ نہیں چاہیے اس میں تو غسل کے وجوہات اسباب کن وجوہات پر غسل فرض ہوتا ہے یہ معلوم کریں اور جانیں وضو جو پانچوں نمازوں کے لئے فرض ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں جس میں غسل کا وضو کا ذکر کیا گیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کنجی پاکیزگی ہے بغیر پاکیزگی کے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اسی طرح اور بھی روایات ہیں جن میں وضو کی اہمیت فرضیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے وضو کی فضیلت یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے صحیح طور پر تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں ہاتھ دھونے میں ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں کلی کرنے میں موں کے گناہ دھل جاتے ہیں ناک میں پانی چڑھانے میں ناک کے گناہ دھل جاتے ہیں اسی طرح ناخون تک میں اگر گناہ ہے تو وہ دھل جاتا ہے ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ پیر دھونے سے پیروں کے گناہ اور مسا کرنے سے سر کے گناہ اور یہ صغیرہ گناہ مراد ہے چھوٹے چھوٹے گناہ تو وضو کی بڑی اہمیت ہے اور اگر آدمی مستقل با وضو رہنے کی کوشش کرے تو یہ تو بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے کہ آدمی زیادہ وقت با وضو رہتا اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لے تو بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کا سفر پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی سیر کرائی تو آپ کو جنت میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پیچھے پیچھے بلال آ رہے ہیں بلال کی آہت محسوس ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ذکر کیا کہ بلال میں نے جنت میں اپنے پیچھے تمہاری آٹھ محسوس کی جب اللہ نے مجھ کو میراج کا سفر کرائے تمہارا کون سا عمل ہے جو تمہیں یہ فضیلت حاصل ہوئی انہوں نے عرص کیا اللہ کے رسول میں با وضو رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ با وضو رہوں اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد دو رکعتیں پڑھ لیتا اللہ اکبر یہ کوئی بہت بھاری عمل نہیں ہے بہت چھوٹا عمل ہے لیکن اس کا عجر کتنا ہے فضیلت کتنی ہے تو وضو ظاہری طور پر آدمی کو پاک سافر رکھتا ہے ذرا سوچیں آپ غور کریں اس کی حکمت پر کہ پانچ وقت آپ مو دھویں کلی کریں ہاتھ دھویں پیر دھویں تو جسم میں بشاشت اور طاقت اور قوت اور طہارت اور پاکیزگی ساری چیزوں کا لطف آپ کو آئے گا اور آدمی یہ کوشش کرے گا کہ میں ناپاک نہ رہوں اور جو لوگ احتمام کرتے ہیں اگر ذرا سی سی بھی کوئی نجاست کی چھیٹ تک ان کے کپڑوں پر آتی ہے تو فکر مند ہوتے ہیں کہ جلدی سے دھولے تو وضو بہت اہم چیز ہے اب وضو کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور شرمانہ نہیں چاہیے بسم اللہ پڑھے آدمی پہنچوں تک تین مرتبہ ہاتھ دھولے انگلیوں کا خلال بھی کر لیں اس طرح سے پھر اس کے بعد ایک چلو میں پانی لے آدمی کلی کرے اور اسی سے ناک صاف کر لے الگ الگ پانی بھی لیا جا سکتا ہے حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے لیکن زیادہ مضبوط روایات ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے سے متعلق آئی ہے اس کے بعد چہرہ دھولے آدمی تین مرتبہ داڑی کے اندر بھی پانی دے لے خلال کہتے ہیں اس کو اس کے بعد کوہنیوں تک دہنا ہاتھ پہلے دھوے پھر بایاں ہاتھ دھوے کوہنی سمیت پھر ہاتھ میں پانی لے کر دوسرے ہاتھ پر ڈال کر سر کا مسا کرے پورے سر کا مسا اس طرح سے ہاتھ لے جائے پھر واپس لے آئے اس کے بعد کانوں کا مسا کر لے ان انگلیوں سے کوہ کانوں کے اندر گھما لے اور موٹھوں سے کانوں کے باہر اور پھر پہلے سیدھے پیر کو تکنوں سمیت دھولے اور پھر الٹے پیر کو تکنوں سمیت دھولے اور اسی کا بدل ہے تیمم کب جب انسان بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو اور پانی نہ ملے فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا یہ سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو یا تم عورت سے مل لئے ہو اور تمہیں پانی میں اثر نہیں ہے پانی نہیں ملتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اسے اپنے چہرے ہاتھوں پر مل لو یہ حکم نازل ہوا صحیح مسلم میں اور بخاری میں اور دوسری کتابوں میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام سفر میں تھے حضرت اممار کا واقعہ ہے تو راستے میں پانی نہیں تھا وضو کی ضرورت تھی تو وہ مٹی میں پورے لوٹ گئے تیمم کا مسئلہ اس وقت تک معلوم نہیں تھا سفر سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا تمہارے لئے اتنا کافی تھا کہ مٹی پر ہاتھ مارتے اور اسے اپنے چہرے اور ہاتھ پر مل لیتے تو تیمم کا طریقہ کیا ہوا کہ مٹی پر ہاتھ ماریے یا کوئی دیوار ہے جس پر مٹی گرد ہے اس پر ہاتھ ماریے اور تھوڑا سا اس کو پھوک لیجے اور پھر چہرے پر پھر لیجے اور یہ پہنچوں پر اس طرح سے سیمم ہو گیا یہ وضوع کا قائم مقام ہے اور یہ غسل کا بھی قائم مقام ہے کہ اگر انسان پر غسل فرض ہو گیا ہے اور اس کے پاس پانی محسر نہیں ہے یا اتنا بیمار ہے کہ طبیب نے ڈاکٹر نے پانی کے استعمال کو منع کیا ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ مٹی پر ہاتھ مارے ایک مرتبہ مارنا کافی ہے اور اس کو تھوڑا سا پھونک لے اور ایسے چہرے پر مل لے اور یہ پہنچوں پر اچھی طرح سب لوگ دیکھ لے تیمم کا طریقہ کیا ہے تو یہ مکمل ہو گیا آپ کا تیمم اور یہ اب آپ بابدو ہیں باب پاک ہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں روزہ اور حج کے ارکان ادا کر سکتے ہیں تو تیمم کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے وضو کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے اسی طرح غسل ہے غسل کیسے کیا جائے وجوہات تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام میں بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن علماء سے مل کر نیجی طور پر ضرور معلوم کر لیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بدن پر جو نجاست لگی ہوئی ہے پہلے آپ اس کو دھولیں اس کے بعد پھر آپ وضو کریں وضو میں درہا پور اچھی طرح کھلی بھی کریں ناک میں پانی بھی چڑھیں اور وضو پہ جو مکمل طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کریں پہلے شوئے ہیں ناکہ بارا شوئے ہیں ہمیں 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 سوئی شوئے ہیں موسیقی 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 اور یہ بات بھی سن کر آپ کو حیرت ہوگی یہود و نصارہ تعجب کرتے تھے اور ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے بطور تنظنوں نے یہ بات کہی تھی انسل مانا قال قیل لہو قد علمکم نبیکم کل شیئن حتی الخراعت حتی الخراعت قال فقال اجل وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تمہارے نبی ہر چیز تمہیں بتاتے ہیں ہر چیز کی تعلیم تم کو دیتے ہیں حتیٰ کہ بیت الخلا آنے جانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں قدائے حاجت کیسے ہو آپ پیشاب پا خانہ اس طرح کریں یہ بھی بتا رہے ہیں بڑی عجیب بات ہے تو حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے بطور فخر کہا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر شیئر کی تعلیم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ جب بیت الخلا میں آپ داخل ہوں تو کون سا پیر رکھیں الٹا پیر جب باہر نکلیں تو سیدھا پیر رکھیں داخل ہونے سے پہلے ایک دعا کی تعلیم دی ہے کیوں کہ بیت الخلا میں خبیص شیعتین کا بصیرہ رہتا ان کے خواست سے نجاست سے اور ان کی طرف سے جو پریشانیاں آ سکتی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اللہم انی اعوذ بکا من الخوبوسی والخبائث بہت چھوٹی سی دعا ہے جن کو یاد نہیں ہے یاد کر لیں اللہم انی اعوذ بکا من الخوبوسی والخبائث اور جب باہر نکل آئیں تو پھر کیا پڑھیں بہت ایک لفظ ہے غفرانہ کا اے لا میری میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں ذرا حکمت پر غور فرمائیں آپ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر جو نظام رکھا ہے اس میں اگر پیشاب خارج نہ ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے زیادہ آنے لگے تو پریشان ہوتا ہے اسی طرح پخانہ نہ آئے آدمی کو تو پریشان ہوتا ہے اور زیادہ آ جائے تو پریشان ہوتا ہے دونوں صورتوں میں آدمی پریشان ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کا جو نظام اللہ نے قیام کیا ہے جو پرزے لگایا ہیں جسم کے اندر ان میں کہیں بھی ہلکا پھلکا ادھر سے ادھر ہو جائے تو سارا نظام زندگی آدمی کے درم برم ہو جاتا ہے آدمی کو لودھ موشن ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے اور قبض ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے پیشاب بند ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے اور بار بار آنے لگے تو پریشان ہوتا ہے پتہ نہیں کونسی تکلیف ہو گئی تو غفرانہ کا بیت الخلا سے باہر نکلا ہے آدمی سکون حاصل ہو گیا پیشا بھی خارج ہو گیا فضلہ بھی خارج ہو گیا اے اللہ تُو نے جسمانی راحت دی ہے اب روحانی راحت بھی عطا فرما دے میرے گناہوں کو معاف فرما دے میں تیری طرف سے تیری بخشش کا طلبگار ہوں یہ کتنی بڑی اہم تعلیم ہے اور جس میں پیسے خرش نہیں ہوتے کچھ خرش نہیں ہوتا ہے ہر آدمی کو یہ کام تو کرنا آدمی دنیا میں کتنا ہی مصروف کوئی کہے کہ فاز چوبیت گھنڈے فرصت نہیں ہے لیکن پیشاپ کے لیے اسے ٹائم نکالنا ہے قطاع حاجت کے لیے اسے ٹائم نکالنا ہے تو اس عمل کے لیے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا تو اسی لیے میرے بھائیوں عزیزوں نوجوانوں غسل کے مسائل سیکھئے وضو کے مسائل سیکھئے میں نے بہت مختصر اشاروں میں بات کی ہے اور ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کیجئے جو لوگ پیشاپ کے قطروں سے احتیاط نہیں برتتے ان کے لیے عذاب قبر تیہ ہے مسلم میں بخاری میں دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے تھے اور آپ کو اللہ نے بتایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ ایک تو ان میں غیبت کرتا تھا اور دوسرا پیشاپ کے قطروں سے احتیاط نہیں برتتا تھا اس لئے اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اس حدیث سے عذاب قبر بھی ثابت ہو گیا جو بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا قبر میں عذاب نہیں ہوتا یہ بھی ایک فکر ہے گمراہی کی فکر ہے یہ گمراہ نظریہ ہے تو عذاب قبر ہوتا ہے اور یہ حدیث دلیل ہے اس کی تو اس لئے میرے بھائیو تحارت پاکیزگی اپنے گھروں میں بھی رکھیں اور اس کے فوائد بہت آدمی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور خبیص جنات کی شرارت سے محفوظ رہتا ہے جب آدمی اپنے گھر میں صفائی رکھتا ہے جہاں گندگی ہوتی ہے ماں شیعتین بہت آتے ہیں تو اس لئے اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھئے اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھئے آپ کے پاس کم پیسے ہیں بہت مہنگے کپڑے نہیں بنا سکتے لیکن اگر معمولی کپڑا بھی آپ پہنتے ہیں وہ صاف اور سترہ ہونا چاہیے پاک صاف ہونا چاہیے کوئی پریشانی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنے دین پر عمل کرنے کی شریعت اسلامیہ کے مسائل پر عمل کرنے کی اقول قولی حادہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا موسیقی